موسیقی خواتین حسرات کبھی آپ نے سوچا ہے کہ بڑے بڑے برینڈز اور کمپنیز ہماری پسند کے بارے میں کیسے جان لیتے ہیں؟ ہم کسی خاص برینڈ کی بنائی ہوئی پرادکٹ کو ہی کیوں خریدتے ہیں؟ کیا اس لیے کہ وہ ہمارے دل میں بستا ہے؟ نہیں اس لیے کیوں کہ وہ ہمارے دماغ میں بستا ہے اور چونکہ ہم سارے فیصلے دماغ سے کرتے ہیں اسی چیز کا فائدہ کمپنیز اٹھاتی ہیں ہمارا ہاتھ اسی برینڈ کی پرادکٹ کی طرف بڑھتا ہے جو ہمارے دماغ میں رجہ بسا ہو اور اس کے پیچھے ہوتی ہے نیورو مارکٹنگ آج ہم یہ سمجھنے کی کوشش کریں گے کہ کمپنیز کس طرح نیورو مارکٹنگ کے ذریعے ہمارے ذہنوں پر راج کرتی ہیں لیکن ہم تو آپ کے دلوں پر راج کرنا چاہتے ہیں اس لیے دل سے ہمیں سبسکرائب کیجئے اور ساتھ میں بیل آئیکن بھی پریس کر دیجئے تاکہ ہمارے درمیان دل کا رشتہ قائم ہو دوستو انیس سو پچاس میں شاندار مارکٹنگ کی سوچ رکھنے والے ایک شخص نے ایسا تجربہ کیا کہ دنیا حیران رہ گئی اس نے سینما سکرین پر پیغامات چلائیں کہ کوکا کولا پیئیں اور پاپ کون کھائیں لوگوں نے سکرین پر چلنے والے پیغامات کو نوٹس کیا جس کے بعد فوڈ کاؤنٹر پر رش پڑ گیا اور لوگوں نے دھڑا دھڑ کوک اور پاپ کون خریدے یہ نیرو مارکٹنگ کی پہلی مثال تھی دوستو یہ نیرو مارکٹنگ کس طرح ہوتی ہے آپ کو کچھ مثالوں کی مدد سے سمجھاتے ہیں آپ کسی سوپر سٹور پر گروسری کے لیے جاتے ہیں آپ کو مختلف ڈپارٹمنٹ میں جا کر چیزیں سیلیکٹ کرنا پڑتی ہیں سوچ سمجھ کر دیکھ دیکھ کر کافی تھکا دینے والا عمل ہوتا ہے یہ اس لیے جب آپ بلنگ کاؤنٹر پر آتے ہیں تو آپ تھکے ہوتے ہیں این ممکن ہے کہ آپ کا شگر لیول بھی کم ہو اچانک آپ کی نظر چاکلیٹ بار پر پڑتی ہے یا پاس موجود ریفریجریٹر میں پڑے انرجی ڈرنگ پر آپ فوراں سے وہ لیتے ہیں اور انرجی بحال کرتے ہیں یہ ہے نیرو مارکٹنگ آپ نے وہ پروڈکٹ خریدی جو آپ کی گروسری کا حصہ نہیں تھی یہی کچھ بڑے بڑے شاپنگ مالز کرتے ہیں آپ کو اتنی چیزیں دکھاتے ہیں کہ آپ مجبور ہو کر کچھ نہ کچھ خرید ہی لیتے ہیں دوستو اگلا فیکٹر ہے پرائٹس آپ کچھ سٹور پر جاتے ہیں اور ایک خاص برینڈ کا جوس لیتے ہیں جو آپ نے پہلے کبھی نہیں خریدا آپ کا دماغ یہ فیصلہ نہیں کر پاتا کہ یہ ٹھیک ہے یا نہیں آپ اس کے قیمت دیکھیں گے جو مثال کے طور پر تین سو روپے ہیں آپ کو مہنگا لگے گا تو آپ اس کا موازنہ کریں گے یہاں نیرو مارکٹنگ کام دکھائے گی سٹور والے نے اس کے ساتھ ہی ایک اور جوس رکھا ہوگا جس کی قیمت پانچ سو روپے ہوگی اب چاہے وہ تین سو والا مہگا ہی کیوں نہ ہو لیکن موازنے میں وہ سستہ نکلا اور آپ نے اسے خرید دیا دوستو ہمیں ایک خاص برینڈ استعمال کر کے مزہ آتا ہے اس کا فائدہ برینڈ اٹھاتا ہے اور ہمارے مزے میں کمی نہیں آنے دیتا ہم مزے کی تلاش میں رہتے ہیں اور برینڈ ہمیں مزے کے ٹریڈ مل یا رولر کوسٹر پر سوار رکھتا ہے مثال کے طور پر ایپل نے آئی فون سیون لانچ کیا آپ نے وہ خرید دیا ایک سال بعد آئی فون سیون ایس آیا آپ نے فون اپگریڈ کر لیا پھر آئی فون ایٹ آ گیا پھر ایٹ ایس یہ سلسلہ چلتا رہا اور چل رہا ہے اور ہم آئی فون کے ٹریڈ مل پر چلتے ہی چلے جا رہے ہیں دوستو ہمارے دماغ میں سوچنے کے لیے دو سسٹمز ہیں ایک ہے سسٹم ون جو تیز فوری اور آٹومیٹک ہے اس کے بعد ہے سسٹم ٹو جس میں سوچ بچار شامل ہے اور اس میں بہت سی ایفٹ لگتی ہے اگر آپ سے پوچھا جائے کہ آپ کا نام کیا ہے تو سسٹم ون فوری طور پر اس کا جواب دے گا اگر پوچھا جائے کہ اٹھالیس ضرب تئیس کتنے ہوں گے تو آپ کو سسٹم ٹو پر سوچ کرنا پڑے گا اور اس میں لگے گی ایفٹ تو دوستو اس ایفٹ سے بچنے کے لیے ہمارے دماغ کی ڈولتی کشتی ایک اینکر کا سہارے لیتی ہے اور برینڈز اس کشتی کو کنارے لگانے کے لیے اینکر فراہم کرتے ہیں دوستو اس کام کے لیے بہت سے برینڈز ریسرچ کر رہے ہیں اور یہ ریسرچ بہت سی جگہوں پر خفیہ طریقوں سے بھی ہو رہی ہے دوستو نیرو مارکٹنگ ایک بہت ہی طاقتفر ٹول ہے یہ کمپنیز کو ایسی چیزوں کی ایکسیس دیتی ہے جو عام طور پر ہمارے ایکسیس میں نہیں ہوتی تو کیا آپ سوچ سمجھ کر شاپنگ کرتے ہیں کہیں آپ کا دماغ بھی برینڈ کا غلام تو نہیں اس ویڈیو کو لائک اور شیئر کیجئے دیکھتے رہیے ایکسپلینر اردو